موسیقی اور اس کے پاتھ ہم اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے تک کے لئے رکھ دیں گے جب تک اس کا سارا ایکسٹریکٹ نہ نکل آئے تو یہ کچھ طریقے سے ایکسٹریکٹ اس کا نکل آیا ہے اور آپ اس کو کسی باٹل میں کنورٹ کر کے پندرہ دن تک سٹور کر سکتے ہیں اور کسی بھی پرپس کے لئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہم کس طریقے سے گھر میں ہوم فیشل ریزنے بل اور پالر سے زیادہ اچھا ریزلٹ گیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں لینا ہے ملتانی م ملتانی مٹی ہی جو ہے وہ چہرے سے داگ دپوں کو ختم کرتی ہے آئیلی سکین کے لئے بہت اچھی ہے اور یہ کیل مہاسوں کو ختم کرتی ہے لیک بلیک ہیڈز وائیس ہیڈز کو اور چہرے کو ایک اچھا ہیلڈی لک کے ساتھ چہرے پر ایک اچھا فریش گلو دیتی ہے تو اس میں 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 نے ون تیبل اسپون ملتانی مٹی لی ہے اور میں اس میں ہاف لیمانیٹ کروں گی تو یہ جو فیشل ہے یہ آپ اٹر ٹائم بنائیں اٹر ٹائم یوز کریں اس کو سٹور کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں تو اس سے کچھ گھنٹہ پہلے چھتین چار گھنٹے پہلے آپ یہ فیشل کریں اور آپ کو یہ بھی فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فیشل آپ کو اتنا زبردست ایفیکٹ دے گا پولر سے زیادہ اچھا اور اس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے تو اس کے اندر میں وہی سیم ہوم میٹ وارٹر جو تھا روز وارٹر وہ اٹ کروں گی ون تی سپون آپ بھی کوشش کریں کہ جب یہ فیشل آپ بنائیں تو ایز اٹس یہی فالو کریں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یعنی روز وارٹر بھی آپ کو وہی اٹ کرنا ہے جو ہم نے گھر میں تیار کیا ہے تو ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اپنا ماس تیار کر لیں گے آپ اس کو پندرہ منٹ تک لگائیں اور لگانے کے بعد آپ واش کر لیجئے اور آپ اسی وقت بنائیں اسی وقت یوز کریں یہ چہرے سے آپ کے داندھپوں کو سکارز کو ایکنی سکارز کو بھی کم کرے گا اگر آپ ویسے بھی ملتانی مٹی کو دو سے ہفتے میں دو سے تین بار یوز کرتے ہیں تو یہ اس کے بہت بینفیٹ ہیں آپ کے سکن پر نیکسٹ ہے گا واش آف ماسک تو واش آف ماسک اس کا نام کیوں ہے کیونکہ یہ آپ نے اسی وقت لگایا دس منٹ آٹھ منٹ کے لیے چھوڑا اور واش کر لیا ہاں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اوور نائٹ لیف کرنا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں رات میں آپ نے یہ اگر آپ اس کو رات میں لگاتے ہیں اور لگا کے اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی پسلا نہیں ہے اس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ون تیبر سپون ایلوی ویڑا جل لینا ہے اور ون ٹی سپون آپ نے اس میں گلاسرین لینی ہے دونوں موسٹرائزنگ پروپرٹی ہے اس میں یعنی موسٹرائز کرے گا سکن کو اور یہ جو ماسک ہے یہ آپ کے کمپلیکشن کو انہینس کرے گا اور آپ کے ڈل سکن کو لائٹن کرے گا مطلب لائٹ کرے گا ڈل سکن کو اور چہرے کو موسٹرائز اور ڈارک سرکل بھی کم کرے گا ڈارک سپورٹس جو ہوتے ہیں نشان دھان دبوں کو بھی یہ لائٹ کرے گا تو میں اس کے اندر ون ہاف کی سپون میں اس میں کوکونٹ آئل ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ کوکونٹ آئل میں زیادہ اس لئے یوز کرتی ہوں کیونکہ کوکونٹ آئل کے بہت بینیفٹ ہیں آپ کے سکن پر اور یہ سکن کو ایکسفولیٹ بھی کرتا ہے اور انٹائی ایجنگ پروپرٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ اس کو تب تک مکس کریں جب تک یہ ایک کریمی فارم میں نہ ہو جائے ون ٹی سپون روز وارٹر سیم ون جو ہم نے بنایا تھا اس کے بعد اب اس کو اگین مکس اپ کریں اور مکس اس کو تب تک کرنا ہے جب تک یہ تھک فارم نہ ہو جائے گھڑا نہ ہو جائے کیونکہ ماسک بنا رہے ہیں تو اسی لئے ہمیں کریمی فارم چاہیے تو بلکل ایسا جیسا میں آپ کو یہ شو کر رہی ہوں بلکل ایسا کریمی فارم میں ہمیں یہ ماس سیاہ کرنا ہے تو ان چیزوں کو فالو کیسے کرنا ہے پہلے آپ اس روز وارٹر سے چہرے پر سپری کریں دین آپ نے ملتانی مٹ کا ماسک لگانے پندرہ منٹ تک اس کو واش کر کے پھر یہ واش آف ماسک لگا لینا ہے آٹھ منٹ تک کے لئے لگا کے چھوڑ دیں امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ